عمران خان کی حکومت سے پہلے پاکستان کی خارجہ پولیسی کیا تھی؟ عمران خان نے اپنی تقریر میں خارجہ پولیسی کے کن اہم نکات کو واضح کیا؟ انہوں نے چین کا دورہ کپ کیا؟ عمران خان نے اپنی تقریر میں بھارت کے ساتھ تعلقات پر بھی دزر سانی کرتے ہوئے کیا کہا؟ عمران خان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ملک کی خارجہ پولیسی کے حالات بہت حد تک خراب تھے اور یہ رجوہان پہلے کی حکومت کی ادم توجی کے باعث مزید خراب ہوا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات انتہائی نجلی سطح پر تھے چین کے ساتھ اقتصادی راہداری اس حد تک خراب تھی کہ پاکستان کا مستقبل فیر یقینی تھا بھارت کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پولیسی ایک چیلنج بنی ہوئی تھی افغانستان اور پاکستان دونوں ممالک پر طالبان کی حمایت کی وجہ سے تعلقات دنازات کا شکار تھے عمران خان کے حکومت سنبھالنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی خارجہ پولیسی کو بہتر بنانے کی تگو دو شروع کر دی انہوں نے پاکستان کی سابقہ حکومتوں کو ان کے نکتے نظر اور ملک کے مفادات سمجھنے میں تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پاکستان جیو پولیٹکس کا شکار رہا ہے اب ضرورت ہے تو ملک میں امن کی صورتحال قائم کرنے اور خارجہ پولیسیوں کی ترجیحات کو بہتر کرنے کی پاکستان اس وقت خارجہ پولیسیوں کے تعلقات کی دہائیوں میں سب سے زیادہ تناؤ کا شکار ہے اسی لئے اپنی پولیسی کو بستحقم بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے ٹوٹے ہوئے خارجہ تعلقات کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے سب سے پہلے عمران خان نے اپنی تقریر میں خارجہ پولیسی کی تمہید میں کہا کہ پاکستان کو ہر طرح کے معاشی بوران سے نکلنے کے لیے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ امن و امان قائم کرنے کی ضرورت ہے یہ قابل دیت مقصد ہے جس سے پاکستان میں بھی امن کی صورتحال قائم ہوگی عمران خان نے خارجہ پولیسیوں کی بہالی کے لیے اپنی تقریر میں کہا کہ افغانستان میں امن کی سخت ضرورت ہے اور افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے پاکستان ہر طرح کے تنازات کو ختم کرنے کے پوری کوشش کرے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے ساتھ یورپی یونین کی طرح کھلی سردے رکھیں گے یہ ایک نئی شروعات ہوگی جس سے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری ہوگی اور افغانستان پولیسی کی قیادت اور اس بات کے یقینی بنائے گا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ریاستے ہم آنگی کے ساتھ تمام مراحل کو تیہ کریں اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے مواقع فرام کیے جا سکیں امران خان نے پاکچین تعلقات کو مستقم بنانے کے لیے خارجہ پولیسی کی ایک بار پھر بنیاد رکھی اپنی تقریر میں انہوں نے دور نومبر دوہزار اٹھاروں کو پاکچین دورے کے بارے میں بتایا کہ ان کی ملاقات چین کے صدر سے ہوئی اور دونوں رینماوں نے پاکچین دوستی اور تعلقات کا جائزہ لیا خارجہ پولیسی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے باہمی دلچسپی اور عالمی عمود پر تبادلہ خیال کیا گیا امران خان نے کہا کہ سی پیٹ پروجیکٹ پاکستان اور چین کی دوستی کے لیے جیت کا اندیا ہے دونوں رینماوں نے عالمی عمود پر تبادلہ خیال کیا اور سیاسی اقتصادی صورتحال پر قابو پانے کے لیے مل جل کر کان کرنے فرد اتفاق رائے بھی کیا امران خان نے مزید یہ بھی بتایا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ پاکستان باہمی مفادات کے تحافظ اور مشترکہ نظریات کو فروغ دینے میں چین کے ساتھ کھڑا ہے امران خان نے اپنی تقریب میں بھارت کے ساتھ تعلقات پر بھی نظر سانی کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں تقسیم کے بعد سے ہی تعلقات پستی کا شکار رہی ہیں دونوں ایٹمی طاقتیں سرط اور جھڑپوں میں مصروف رہی ہیں امران خان نے بھارت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک قدم اٹھائے گا تو پاکستان دو قدم اٹھائے گا انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں حل کرنے کو بھی یقین دلایا پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک بھارت وسیع گنجائش کی کوشش نہ کرے ہماری کوئی پوری کوشش ہے کہ ہم بہتر تجارتی تعلقات بھارت کے ساتھ قائم کریں امریکہ سے تعلقات کے بارے میں امران خان نے کہا کہ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ کشیدگی کے اثرات دونوں ریاستوں کے لیے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں میرے خیال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کی سخت ضرورت ہے ہم ایسی پالیسی پر کام کرنا چاہتے ہیں جو باہمی طور پر فائدہ مند ہو پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی اور کاروباری مواقعوں کو فروغ دینے پر تعلقات کی حمایت کرتا ہے مزید یہ کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ پامی دلچسپی کے شعبوں میں مل کر کام کرنے کے مواقع پیدا کرنے کا خواہش مند ہے جو دونوں ملکوں کی سردی سلامتی کے ساتھ ساتھ معیشت کے لیے بھی بہترین ثابت ہوگا امران خان نے پاکستان کے خارجہ پولیسی کو معمول کی سطح پر لانے کی پوری کوشش کی ہے ان کی حکومت خارجہ امور کے میدان میں اچھی کارگردی دکھانے میں کامیاب رہی انہوں نے امن و امان کی صورتحال قائم کرنے میں اپنا پورا قیدار ادا کیا ان تمام ہدایف کو پورا کرنے کی اولین کوشش کی ہے جس سے پاکستان کی خارجہ پولیسی ان ہدایف کو پہنچ جائے جس سے ملک ترقی کی سطح پر گامزن ہو اور پاکستان کی جمہوریت پروان جڑے